بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توقل تو وہاں رب العزیل عزیل گلوبل گروت گروز کی طرف سے میں ہوں قدیر احمد رانہ اور آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کورٹن ایکسپورٹ کیسے کر سکتے کورٹن سے مراد رو کورٹن کپاس یہ بہت زبردست اور بہت پروفٹیبل بزنس آئیڈیا ہے اگر آپ اس کو مکمل سیکھ لیتے ہیں تو آپ بہت سی جو جننگ فیکٹریز ہوتی ہیں ان کو اپنی ایز ای فریلانسر یا ایز ای ریگولر ایمپلوئی سروسز بھی دے سکتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ مہینے کے یقین کیجئے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں کورٹن یعنی کہ را کورٹن کا ایک اوورویو دیں گے اس کی آپ کو انٹرنیشنل ٹریڈ بتائیں گے پھر اس میں آپ کو پروفٹ کتنا آئی ہے پروفریڈیٹی آنائیلیسز کر کے دکھائیں گے ٹاپ ایکسپورٹرین لیول پہ کون کون سے ان کے بارے میں بتائیں گے پاکستان کتنی production کرتا ہے سلانہ کپاس کی اس کے بارے میں بتائیں گے کون کون سی مارکیٹ ہے پاکستانی ایکسپورٹرز کے لیے اس کے بارے میں بتائیں گے پھر اس کے علاوہ ٹاپ جو ایکسپورٹرز اور ایکڈپورٹرز ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے اور جو required documents ہیں specially کپاس کی ایکسپورٹ کے لیے وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا آورویو لے لیتے ہیں کارٹن جو ہے یہ ایک ایگری کلچر یعنی ایک ذریف حصل ہے اور یہ نیچرل جو فائبر ہوتا ہے اس کے لیے ہائلی ڈیمانڈنگ ایک جو انگریڈنٹس ہے جس سے فائبر بنتا ہے اس میں یہ یوز ہوتا ہے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری تقریباً ساری جتنی بھی طرح کے کپڑے بنتے ہیں ان میں جو ایک بیسک اور کوالیٹیٹو انگریڈنٹس ہوتا ہے اس کو ہم کارٹن کہتے ہیں کپاس کہتے ہیں تو بہت یہ کوالیٹیٹو اور مہنگی جو چیز بکری ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ ٹیکسٹائل پروڈکٹ میں اپیرل میں ریڈی میٹ میں وہ کارٹن میڈ یعنی کہ کارٹن میں جتنی کارٹن کی پیورٹی ہوگی اتنی اس کی پرائس ہائی ہوگی تو کارٹن پروڈیوسنگ کنٹری میں سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو یونائٹڈ سٹیٹس چائنہ انڈیا برازل پاکستان کا نام آتا ہے اس کے بعد جناب اگر میں ٹریڈ کی بات کروں تو ٹوٹی ٹوٹی ٹو کے اندر جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہوئی تھی ٹریڈ وہ ٹو پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کی یعنی پاکستان نے جو ایکسپورٹ کی نہیں میں پاکستانی ایکسپورٹ کی بات کروں جو انٹرنیشنل ایکسپورٹ ہے وہ تو تقریباً وان ٹریڈین ڈالر سے بھی زیادہ یعنی ایک ہزار ارب ڈالر سے بھی زیادہ کیا ہے پاکستان تھرڈی سکس یعنی چھتی سوی لارجسٹ ایکسپورٹر ہے رو کارٹن کا انٹرنیشنل لیول پہ اگر پاکستان میں بہت سی جو چیزیں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں تو جو کارٹن ہے اس کا ایک سو چھاسٹھ میں نمبر آتا ہے اس کے بعد اگر میں پروفٹ کی بات کروں تو تقریباً اس وقت جو پرائس ہے وہ ایٹھ ہودن روپیز پر فورٹی کیجی ہے اگر میں انٹرنیشنل لیول پہ پرائس دیکھوں تو زیرو پوائنٹ ایٹ نائن ڈالر پر پاؤنڈ ہے پاؤنڈ کو کیجی میں کنورٹ کروں تو ایک کیجی کے اندر ٹو پوائنٹ ٹو زیرو پاؤنڈ ہوتے ہیں تو ملٹیپ لاب ہے پوائنٹ ایٹ نائن تو یہ اچھی ایک پرائس بن جاتی ہے اگر میں اس کو فورٹی کیجی کے ساتھ کنورٹ کروں اسی پرائس کو جو آج کی ہے ایک بات یاد رکھے گا کہ کپاس کی پرائس ایسے ہی اوپر نیچے ہوتی ہے لمحوں میں جیسے گولڈ کی پرائس ہوتی ہے جیسے ڈالر کی پرائس ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ٹریڈنگ کموڈٹی ہے بہت سے لوگ کپاس کو ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں جیسے سٹاک ٹریڈ ہوتا ہے شیئرز ٹریڈ ہوتے ہیں گولڈ ٹریڈ ہوتا ہے اسی طرح کپاس کی بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے اور اس کی پرائس ایک ایک لمحے میں انٹرنیشنل مارکٹ میں چینج ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جب ہم یہ ٹریننگ سیشن ریکارڈ کروا رہے ہیں اس وقت فورٹی کیجی کی جو راک آٹن ہے اس کی سیونٹی ایٹ ڈالر پرائس ہے اچھا اس میں بھی بہت سی کوالٹیز بھی ہیں ٹاپ ایکسپورٹرز کی بات کروں تو چائنہ نمبر ون پہ انڈیا نمبر ٹو پہ یونائٹڈ سٹیٹ نمبر تھری پہ ویٹنام فور برازی اس کے بعد گناب اگر میں ایمپورٹرز کی بات کروں چائنہ جہاں ایکسپورٹ میں بھی سب سے آگیا ہے تو ایمپورٹ میں بھی سب سے آگیا کیونکہ چائنہ بہت سی جو راک آٹن ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ کوالٹیز کی ایمپورٹ بھی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ چائنہ ٹیکسٹائل پروڈکٹ جو ریڈی میٹ گارمنٹس ہیں اس میں بھی بہت ہائی لیول پروڈکٹ یعنی لیڈ کر رہا ہوتا ہے آدھے سے زیادہ جو گارمنٹس کی ٹوٹل ڈیمانڈ ہے دنیا کی وہ صرف اکیلہ چائنہ پیدا کرتا ہے بناتا ہے منفیکچر کرتا ہے اور انٹرنائشنل لیول پہ ایکسپورٹ کرتا ہے اس کے بعد بنگلہ دیش ویٹنام اور ٹرکی بنگلہ دیش آپ کو پتہ ہے کہ اس لیے راہ کارٹن امپورٹ کرنے میں دوسرے نمبر پہ ہے کیونکہ وہ بھی ٹیکسٹائل پروڈکٹ میں تقریباً دوسرے نمبر پہ ہی ہے ادھر بھی ایکسپورٹ کرنے کے معاملے میں تو جب وہ چیز بنا کے بیچے گا تو اس کو اس کا راہ مٹیریل چاہیے تو یہ کارٹن جو ہے بیسیکلی ٹیکسٹائل کا راہ مٹیریل ہے تو اس کے بعد جناب میں اگر مارکٹ کی بات کروں تو مین جو دیسٹینیشن فور پاکستانی سپلائرز یا وینڈرز یورپین مارکٹ امریکل مارکٹ سب سے بڑھ کے چائنیز مارکٹ اس کے بعد فلپین سٹلی بنگلہ دیش گریس اور فرینڈز اس کے بعد اگر میں پاکستان میں پرڈکشن ایریا کے بات کروں تو پاکستان تقریباً ٹویلو ملین بیلز جو ہیں وہ پار ایئر پرڈیوز کرتا ہے ٹویلو ملین یہ ایک ایسٹی میٹڈ فگر ہے اس سے اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے آپ بھی پلیز اپنا ڈیٹا ریسرچ کر کے کومنٹ میں بتائیے گا کہ ہمارے ڈیٹا کی جو ایکوریسی ہے وہ کیا ہے اگر میں ریکوائیڈ ڈاکومنٹ کی بات کروں ایکسپورڈ ایسینس ہونا چاہیے ایکسپورڈ ایسینس میں میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں آپ کی کامپنی ریجسٹرڈ ہو انڈر ای سی سی پی انڈر سیلس ٹیکس انڈر انکم ٹیکس پی آس ڈیو آئی ڈی بنا ہو آپ کے بزنس کے نام کے اوپر بینک کاؤنڈ بنا ہو تو یہ آپ اس کے بعد انیجیبل ہیں ایکسپورڈ کرنے کے لیے پھر آپ کا سیل کانٹریکٹ ہو پر کورمائنوائیس پیکنگ لیسٹ بیلا فلیننگ سرٹیفکیٹ آف اوریجن قوالیٹی انسپیکشن سرٹیفکیٹ انشورن سرٹیفکیٹ ایکسپورڈ ڈیکلیریشن فارم اڈیشنل ڈاکومنٹیشن ایس پر ریکوائرمنٹ آف یور کسٹومر جس کنٹری میں آپ ایکسپورڈ کر رہے ہیں اس کی کچھ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں یہ سرٹیفکیٹس ہو سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پروائیڈ کرنا ہوں گے تو اس کے علاوہ جناب اگر آپ خود کا بزنس کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایکسپورڈ سیکھنا چاہتے ہیں تو گلوبل گروت گروز کا ایکسپورڈ ٹریننگ کورس آپ ہم سے دیئے کہ واتس اپ نمبر پر کانٹک کر سکتے ہیں اللہ افری